نمسکار ایم پی دن پھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلی خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جبلپور سنسکار دھانی سے بڑی خبر ہے بھوپال جبلپور نیشنل ہائیوے پر بھیشن حادثہ پیش آیا ہے اور اس حادثے میں پتی پتنی اور ایک چار سال کی بچے کی موت ہو گئی ہے گرب میں پل رہے آٹھ مہینے کے دھونڈ کی بھی موت ہو گئی سڑک پر جانبروں کو بچانے کے دوران یہ کار پلٹ گئی اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا بھیڑا گھاٹ اتھانک شیطر کے سہجپور کے پاس کی ایک گھٹنا ہے جبلپور سے اپنے گام سندرہ دہی کے پورا پریوار جا رہا تھا سوچنا پر بھیڑا گھاٹ پولس موقع پر پہنچی اور شبوں کو اسپطال لائے گیا پہن ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پہن بے حد دردناک حادثہ اور مویشیوں کو بچانے کے چکر میں پورا پریوار جڑ گیا بلکل پنی تھی یہ ایک دوخت گھٹنا ہے جتنے سبی کو جھگھو دیا جو بھی موقع پر تھے پتکش درشی ان کی بھی آنکھوں میں آسو آگئے تھے دراصل پورا گھٹنا کرم جو ہے سڑک پر مویشیوں کا جو جمگھٹ لگا رہتا ہے نراشرت مویشیوں کا ان مویشیوں کو بچانے کے چکر میں یہ کار جو ہے انہیں بچانے کے چکر میں سڑک کنارے جا کے پلٹ گئی جس میں چار سال کی معصوم بچی اس کے ماتا پتا اور جو ان کی ماتا تھی ان کے گرب میں آٹھ ماہ کا ایک بچہ بھی تھا ان سبھی کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی بیڑا گھٹ تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور شبوں کو جو ہے میڈیکل اسپتال کے مرچوری میں رکھوایا گیا ہے صبح ان کا پوست مارٹر کیا جائے گا لیکن اس گھٹنا سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نراشرت مویشیوں کو لے کر جس طرح کی لاپروہی برستی جاتی ہے کہ گوشالہ بنانے کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن سڑکوں پر جس طرح سے مویشی بھوم رہے ہیں جو اکثر حادثوں کا قارن بنتے ہیں اس کو لے کر شاہتن اور پرشاہتن کہیں نہ کہیں لاپروہ نظر آتا ہے جس کے قارن لوگوں کی جان جاتی ہے ایک بار پھر یہ گھٹنا کہیں نہ کہیں شاہتن پرشاہتن کے دعووں پر سوال کھڑے کرتی ہے بلکل لاپروہی کا رویہ دھیان نہ دینے پر کیول دعوے گھٹنے پر اور زمینی حالات کیا ہیں یہ آپ دیکھی رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک پورا کا پورا پریبار ختم ہو گیا موت ہو گئی ماں کی بیٹے کی پتی کی اور گرب ہمیں ایک آٹھ ماہ کا جو بچہ پل رہا تھا اس نے بھی تم توڑ دیا کار پلٹ گئی شکریہ پاون آپ کا جان کرے گی دلی سے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں دلی میں کے اندریہ چناو سمیتی کی بیٹھک ہوئی ہے بی جے پی کی اور اس بیٹھک میں مدھی پردیش میں بی جے پی کی ہاری ہوئی سیٹوں پر چرچا کی گئی ہے دوسری سوچی کے لیے خریب 35 سے 40 سیٹوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان سیٹوں پر بی جے پی پچھلے چرابوں میں ہاری تھی شکست کا سامنا بی جے پی کو کرنا پڑا تھا دوسری سوچی اب کبھی بھی جاری ہو سکتی ہے سوچی کے لیے خریب 40 سیٹوں پر چرچا ہوئی ہے لیکن ان میں سے غریب 35 سیٹوں پر نام تیہ کر لیا گئے ہیں آج بڑی سیٹوں میں ایک بڑی سیٹ چھندوڑا بھی ہے جس پر نام تیہ کر لیا گیا ہے آئیے بڑھتے آگے پردھان منتری نریندرموڈی کل ساگر کے دورے پر رہیں گے جہاں بی بینا میں کارکرم میں شامل ہوں گے پردھان منتری نریندرموڈی بینا میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا بھومی پوجن کرنے والے ہیں اور 50 ہزار کروڑ کی یوجناوں کا ان کے ہاتھوں شلانیاز ہوگا اس کے ساتھ ہی پردیش کے نرمدہ پورا میں اندور کے آئی ٹی پارک کا ریموٹ سے انعورن ان کے دورہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گناہ شاجہ پور ماؤ گنج آگر مالوہ اور مقصی میں استحت اور دیوگک پارک کا بینا سے ہی ریموٹ کے ذریعے پردھان منتری انعورن کریں گے مکہ منتری شیورا سنگھ جوہان بینا پہنچے اور تیاریوں کا انہوں نے جائزہ پھی لیا کارکرم اس طرح پر تیاریاں انتیم دور میں ہیں پردھان منتری سمیت زلے کے تینوں منتری ساگر جلے کے بینا میں جہاں پر کل پردھان منتری نریندر موڈی بی پی سی ایل ریفائنری میں پچاس جار کروڑ کے کاموں کا سلان نیاز کریں گے تیاریاں جو ہیں اپنے انتیم چڑھ پر ہیں اور یودستر پر جا رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوگے کے مکہ منتری سورا سنگھ چوہان جو ہے یہاں پر تیاریوں کا جائزہ لی کر گئے ہیں جلے کے تینوں منتری اور پروہاری منتری سورا سنگھ بدوری ہے لگاتار یہاں پر پچھلے سات دنوں سے بنوئی ہیں جو کی روز روز آگر تمام طریقے کی جگہ کی سمیقشہ کر کے جا رہے ہیں کتنی کی تیاریوں چکے ہیں کتنی کی باقی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ہمارے پیچھے طرف جو ہے اسٹیج کا کام جو ہے انتیم چڑھ میں ہیں اور چاروں طرف چپے چپے پر پولس کرمی تینات کیے جا چکے ہیں لگ بک چارہ جار پولس کرمیوں کی یہاں پر جو ہے ڈیوٹی لگائی گئی ہے اور اس سلان نیاز کے علاوہ پردانوانتی نریندر موڈی جو ہے پرچھتر آئی ٹی پارک تین اور چار اندور میگا انڈسٹریل پارک رتلام چھ انڈسٹریل پارک رمسا نرمدہ پورم گنا ساجاپور ماغگنج آگر مالبا اور مکسی کی بھی سلان نیاز جو ہے یہی سے کریں گے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پردانوانتی نریندر موڈی کے ساتھ کینڈری پیٹولیم اور پراکرتک گیس منتری ہردیب سنگھ مکھونتی سورا سنگھ چوہان اور جلے کے تینوں منتری سہت بدھائک اور سانسٹ جو ہے موجود رہیں گے لگ بگ ایک سے دیڑ لاکھ لوگوں کی چھمتا کے یہاں پر جو ہے ڈوم بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو تیاریاں وہ انتیم چڑھ میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ دستر پر جو تیاریاں وہ جا رہی ہیں جب پچھلی بار جب موکھ منتری پردانوانتری جو ہے سنتر ایبیداس مندر کا بھومی پوزن کرنے کے لیے ساگر پہنچے تو اس کا دنوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے بہت جلدی بندلخند اور تمام اس چھتر کو جو ہے بہت 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 سوگات دینے جا رہے ہیں اسی کے تارتم میں کل جو ہے پچاس جار کروڑ کی چھمتاؤں کا جو سلان نیاس پردانوانتری موڈی کے کنر کملو دوارہ ہوگا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس سلان نیاس ہونے کے بعد قیاس یہ لگا جارہے ہیں لگ پانچ سال میں یہ جو پورا شیطر ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی بندلخند کا جو پرمکھ مددہ جو رہا ہے وہ روجگار اور پلائن کا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ قیاس لگا جارہے ہیں کہ جب یہ چیز جو اپنے مورت روپ میں آئے گی تو اس سے پرتیکش لوگوں کو جو ہے بکاس کا ایک قدم ثابت ہوگا اور میل کا پتھر بھی اس چیتے کے لیے مانا جا ان دور سے خبر آپ کو بتا دیتے ہیں بڑی خبر ہے یوک کو دن دہاڑے یہاں پر گولی مار دی گئی پروپرٹی ڈیلر کا یہ کام کرتا تھا یوک کا اور پرانے بیباد میں گولی مار پنے کی آشن کا پولیس جھتا رہی ہے پروپرٹی خاروباری کا نام بکاس بتایا جو رہا ہے یوک کی کمر اور جانگ میں گولی لگی ہے اور گولی مارتے ہوئے سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا ہے پولیس آرکیوں کی تلاش میں بھی جھٹی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ تصویر ایک سی سی ٹی وی فٹیج بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے گولی مار دی گولی مار دی گولی کا اور پروپرٹی ڈیلر کا یہ یوک کا کام کرتا ہے یوک کی کمر اور جانگ میں گولی لگی ہے پروپرٹی خاروباری کا نام بکاس بتایا جو رہا ہے اور پرانے بیباد کو لے کر گولی مارنے کی آشنگا پولیس کو ہے دن دہاڑے یہ گھٹنا انجام دی گئی ہے سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے پولیس جانچ کریں یوپی کے مکھی منتری یوگی آدیتیا ناث مدھی پردیش کی دورے پر رہے اجین گئے اور پھر ان دور بھی پہنچے یہاں پر وہ ناث مندر کے کارکر میں شامل ہوئے انہوں نے سناتن دھرم پر ویوادت بیان دینے والوں کی جم کر کھیجائی کی یوگی آدیت ناث نے اپنے انداز میں کہا کہ کئی آکران تھا آئے اور گئے لیکن سناتن دھرم ہمیشہ سے چمکتا رہا ہے سناتن دھرم بھارت کا راشتری دھرم ہے یہ سب یاد رکھ لیں جو ہشتر، ہرن، کشپ، راون اور کنس جیسے راکشتوں کا ہوا وہی سناتن کو کوسنے والوں کے ساتھ بھی ہوگا لیکن آج پرسن اٹھائی جاتے ہیں بھارت کے بارے میں پرسن اٹھائی جاتے ہیں بھارتیتہ کے بارے میں پرسن اٹھائی جاتے ہیں سناتن دھرم پر پرسن اٹھائی جاتے ہیں آج پرسن اٹھائی جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی رام کے ستتو پر بھی پرسن اٹھائی کرتے تھے سکرشن کے ستتوں پر بھی پرسن اٹھایا کرتے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت اور بھارتیتا کو ہر کال گھنڈ میں پانیت کرنے کے لیے کسی بھی پرکار سے کوئی پورد اثر نہیں چھوڑی تھی لیکن جو سناتن نہیں ڈگا تھا راوڑ کے اتیاچار سے جو سناتن نہیں مٹا تھا کنس کے اہنکار سے اور جو سناتن نہیں مٹا تھا بابر اور ارنگ جیب کی تلوار سے بھوپال آنے والے ہیں اوپ راشترپتی جگدیپ دھنکھالون کا بھوپال دورہ تیہ ہوا ہے پندرہ ستمبر کو ویبھوپال آئیں گے اور ایم سی او کا دیکھشانت سمارہ ہو جہے اس میں شامل ہوں گے ماخنلال چتر ویدی پترکاریتا اور سنچار وشو ودیالے کے دیکھشانت سمارہ ہو میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں پندرہ ستمبر کو ایم سی او کا دیکھشانت سمارہ ہو ہونا ہے وشو ودیالے کے کلپتی کیجی سوریش نے یہ جانکاری دی ہے کارکرم میں ایم شیورات سنگھ جہان بھی شامل ہونے والے ہیں جن سمپر کا منتری راجیندر شکل اوچ شکشہ منتری موہن یادہ ہو بھی موجود رہیں گے ایک گھنٹے چالیس منٹ کا سمیں اوپراشترپتی سے ملا ہے اور اس دوران نئے پریسر کا آپچارے کو گھاچن بھی کر دیا چاہے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ترنت بعد دکشانت سماروح میں اوپراشترپتی شامل ہوں گے سٹوڈنٹس کو پی ایس ڈی کی ڈگری خود اوپراشترپتی اپردان کرنے والے ہیں سبھی پورو کلپتیوں کو اس کارکرم میں آمنتریت کیا گیا ہے پہلی بار وشوہ بدیالے کے اپنے پریسر میں دکشانت سماروح ہو رہا ہے 20 ستمبر کو ریوہ کے نئے پریسر کا اوٹھاٹن سیم شیورات سنگھ جوہان ان کے دوارہ ہونا ہے وشوہ بدیالے کے چوتھے دکشانت سماروح میں صرف پی جی سٹوڈنٹس کو اوپراد ہی دی جائے گی قریب 420 سٹوڈنٹس کو یہ ڈگری دی جائے گی ساڑھے دس بجے اوپراشترپتی پریسر پہنچیں گے پریسر میں ان کے دوارہ برکشار اوپر ہی کیا جائے گا سیونی میں رام کتھا کے دوران جگت گروہ رام بھدرہ چاریہ نے پھر سے کئی بڑے سیاسی بیان دیئے ہیں جگت گروہ رام بھدرہ چاریہ نے کہہ دیا کہ سناتن دھرم کے اپمان پر راہل گاندھی چپ رہے ان سے ایک شب نہیں بولا گیا اس کا مطلب یہ کہ سناتن کا اپمان کانگریس کی ملی جولی سازش ہے انہوں نے اور کیا کچھ کہا بیاس پیٹ سے کہا سنی دو کروڑ لوگ ملتھی بھر لوگ ان کا اپمان کرتے رہے کیا راہل گاندھی کو ایک بھی واق نہیں بولنا چاہیے تھا بتائیے جن کے نام سے راہل جی راہل گاندھی ہیں انہیں گاندھی کی بیچاروں کا جب اپمان کیا ان دو کروڑی کے لوگوں نے کہ ایک واقعی راہل نہیں بول سکتے تھے اس کا عرد ہے سناتن دھرم کو اپماندھ کرنا ایک کانگریس رتلام کے سانسد غمان سنگھ ڈامور کے سیلانہ ویدھان سبھا سیٹ سے چناب لڑنے کی چورچہ ان دنوں زور پر ہے سانسد ڈامور نے صاف کر دیا ہے کہ پارٹی کے آدیش کا وہ پالن کریں گے ان کا کہنا ہے کہ میں ویدھائک اور سانسد پارٹی کے آدیش پر ہی بنا ہوں اور آگے بھی پارٹی جو کہے گی وہ کریں گے سانسد ڈامور پہلے ویدھان سبھا چناب لڑنے کی بات سے صاف طور پر انکار کر چکے تھے لیکن اب سانسد کا یہ نیا بیان اس بات کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ کہیں سنگٹھان انہیں میدان میں اتارنے کا من بنا چکا ہے میں آج سانسد ہوں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے آدیش کی وجہ سے ہوں میں اس کے پہلے ویدھائک بھی تھا تو مجھے پارٹی نے آدیش کیا تھا اس کا میں نے پالن کیا ہے تو آنے والے سمیے میں پارٹی جو نرنہ ہی سیور کے بدنی میں سیم شیور سنگھ سواجت کیا کارٹی نے ایک سبح کو سمبودھ کیا اور یوبا کارکرطاؤں کو چناؤں میں جیت تیلانے کی بات سنگھ پرنہ میں جیت اشوری دیوی کی سمرت میں کارٹی سینہ کے کارکرطاؤں نے ریلی نکالی پردرشن کاریوں نے جیت اشوری دیوی کے اپمان کے آروپ لگاتے ہوئے ایس پی آفیس کا خیراب کیا کارٹی سینہ کے پردرشن کے دوران ایس پی سے باد بباد ہو گیا جگل کشور مندر میں جیت اشوری دیوی نے درسل ہنگامہ کیا تھا اور اسے لے کر انہیں مندر سے باہر نکالا گیا کارٹی سینہ نے اپمان کرنے والوں پر ایف آئی آر کی مانگ کر آگا میں ویدھان سبح چناؤ کے مندنظر عوید ہتھیاروں کی دھر پکڑ کو لے کر کھرگون کی گوگا پولیس نے بڑی کارفائی کی ہے پولیس نے پانچ لاکھ روپے کی پچیس پسٹل کے ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے سگنور گاؤں میں دوش دی تھی اور بڑی ماترہ میں عوید ہتھیار بنانے کی سامانگری بھی زبط کی ان عوید ہتھیاروں کو جین میں سپلائی کی جانے کی تیاری تھی پولیس آروپیوں سے پوچھ داشت مجھوٹی ہے اور بڑے خلاصی ہونے کسیم بھابنہ ہے پولیس آروپیوں کے بینک اکاؤن بھی کھنگا لے پولیس نے ایک بڑی کھے پکڑی ہے اوید ہتھیاروں کی اس میں پچیس پسٹل ملی ہیں جیسا کہ آپ کے سنگیان میں مدھے پردیس میں ویدان سواگ الیکشن ہونے ہیں الیکشن کی تیاریوں کو لے لگاتار پولیس مکھالے سے نردیس ملے ہیں اور آئی جی ساپ بھی لگاتار سمبند میں مونیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کھرگو جی شاہجاپور کے بلوک شکشہ دھکاری کاریلے اور پشو چکتسہ ویبھاگ میں کلرکوں نے لاکھوں روپے کی ہیر پھیر کی ہے دونوں ویبھاگ کے مرط کرمیچاریوں کو ملنے والی بیمار راشی سمیت کرمیچاریوں کو ملنے والا ایری بیتن ریفنڈ بل سمیت انی مدوں میں ملنے والی راشی کو کرمیچاری یا ان کے پریوار کو دینے کی بجائے اپنے ہی پریوار کے لوگوں کے بینک خاتوں میں ٹرانسور کر دیا اور بڑا غابن کیا زلہ پریشاسن نے دونوں ہی ویبھاگ کی لیکھا شاکھا کے تمام دستاویزوں کو سیل کر جان شروع کی ہے اور پشو پالن اور ڈیری ویبھاگ میں پدست مہیش محلویہ کو نیلم بیت کیا ہے بلوک شکشہ عدھکاری کو بھی مونیٹرنگ ٹھیک سے نہ کرنے پر اپنے پت سے ہٹایا کیا ہے اور ویبھاگ میں پدست سہیق گریڈ ڈو بابو رام پرساد مانگرولیہ سے سات لاکھ روپے سے زیادہ کی راشی کی وصولی کر سرکاری کوش آلہ میں جمع کر آئی سب کسی سمینrels سمیندیت کو راشی مانگرولیہ سمیندیت prof سمیندیت آلہ سسمدیت کو نقصان کیلئے راشی پوری بس روپے کوش نویل کوش جانگری آلہ شکریت کم سامنے بابو کو مہ شکریف کسی سب منا کرا ا جو شاہدہ پور کے دو سرکاری کارالوں میں ماملہ سامنے آیا پہلا کارال ہے ویکاسکن شکشنادیکاری کا ہے جبکہ دوسرا کارل ہے جو ہے پشن چکل سالے ویباق کا ہے دونوں ہی جگہ جو ہے ارتھیک انیمتہ کا ماملہ پر سامنے آیا ہے جاست میں یہ بات سامنے آئی ہے کی خاطوں میں غلط طریقے سے لیندین کیا گیا ہے حالانکہ یہ پرارمبک جانکاری ہے اور اب اس پورے معاملے میں جو ہے ویتر ویباگ اور جو سمبندی ویباگ کے حالہ عدیقاری ہے وہ جانچ کر رہے ہیں ابھی فلال کے طور پر لیندین اور لیکہ سمبندی جو بھی دستاویش تھے انہیں پوری طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے وکاسکن شکشہ عدیقاری کو اپنے پت سے اٹھا گناہ کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ستھنا زلے کے رام نگر ارگٹ گام سے جہاں پر سمرتھن مولیو پر کسانوں کا گہوں خریدا گیا لیکن بھکتان پانچ مہا بعد بھی نہیں ہوا دراصل خریدی کے بعد بھکتان میں ہی گڑھ بڑی کی گئی جن کسانوں سے خریدی کی گئی بھکتان ان کو نہیں بلکہ فرضی ناموں پر کر دیا گیا اس طرح قریب سوڑ سٹھ لاکھ روپے کا قومن ہو گیا پریشان کسانوں نے کئی جگہوں پر شکایت کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی تو پھر ستنا شہیڈول مار کے جان کیا گیا بعد میں پریشاسن کے آشواسن پر فی الحال معاملہ شان تک ہو گیا اپنے بیانوں اور ہندو راشف کی مانگ کو لے کر سرخیوں میں رہنے والے باغیشور دھام کے پرمکھ دھیریندر شاستری اس بار ہندو سماج کے نشانے پر آئے ان کے خلاف بیان سماج سنگٹھن نے موٹسہ کھول دیا ہے جبلپر میں بیان سماج سنگٹھن نے دھیریندر کرشن شاستری کے خلاف ریلی نکالی اور جم کر نارے بازی کرتے ہوئے ویروت پردر سن کیا پورا معاملہ دھیریندر شاستری کے دربار میں بسور سماج کو لے کر کی گئی ٹپنج سے چڑا ہے دربار میں پہنچے یوک کو پھٹکار لگاتے ہوئے دھیریندر شاستری نے جو کہا اسے بین سماج نے خود کو اپمانت محسوس کیا ہے جو ہے تچھا گنڈا بن گئے ہیں آپ دیکھنے چلے آئے تھے کہ ہم بابا کو پردہ فاس کر کے مانے گے اور آپ چلے آئے تھے کہ بالا جی کی کرپا ہے کہ نہیں 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 میں خود برہمن ہوں تو ہم کائے بسور ہیں میں نے آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا میں نے آپ کو یہ کہا ابھی ایک اور بلا جس کو آپ بلا کی مانگی ہے دیریندر شاستری سے کہ جس طرح انہوں نے بھرے منچ میں بسور کہہ کر اور ہین بھامنا دیکھ کر انہوں نے سبد کا پریوک کیا ہے کہ کیا میں بسور ہوں تو اسی طرح دیریندر شاستری بھرے منچ پر سبھی بسور سماس سے معافی مانگے انہتہ ہم لوگ اگراندولن کریں گے ہمارا شپوری کوٹ کے باہر ایک ہی پریوار کے لوگوں کے بیچ 28 بیغہ زمین کو لے کر جم کر ہنگامہ ہوا یہاں پر زمین مالک کو ہی اس کی پتنی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ملکر رسی سے ہاتھ باندھ کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی وہاں پر زمین مالک نے ہنگامہ کر دیا سوڑک پر ہنگامہ دیکھ پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے پیڑت کو اپنی سرکشاں ملیا موقع دیکھ پیڑت کی پتنی اور دونوں بیٹے رفو چکر ہو گئے مرینہ میں عوائد شراب پر پولیس نے شکن جا کسا ہے پولیس نے لگزوری کار سے چودہ بیٹی شراب کو ضبط کر لیا ہے ضبط شراب اور کار کی قیمت دس لاکھ روپے بتائی جارہی ہے پولیس نے ہائیوے پر گھرونہ مندر کے پاس ناکہ بندی کی کار کی تلاشوی لینے پر عوائد شراب اس میں صرف آئی گئی پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اس سے پوشتاج کی جا رہی ہے حردہ زلے میں سٹی کوتوالی پولیس نے تین ڈرگ تسکروں کو گرفتار کیا ہے ان ڈرگ تسکروں کے پاس سے لگ بھگ چالیس لاکھ روپے کی دو سو گرام سے زیادہ ایم ڈی ڈرگ زبط کی گئی ہے تینوں آروپی شیوام سیروہی آنند سیروہی اور امن جات زلے کے بھنناس گام کے رہنے والے ہیں آروپی زلے میں یوباؤں کو ڈرگ کی سپلائی کیا کرتے تھے پولیس نے بتایا کہ ڈرگ سن لے کر آروپیوں کو اندور روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے اور اب ان سے پولیس پوشتاج کرنے میں جھٹے ہوئی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات اگلی خبر کی کرتے ہیں بڑی خبر ہے دتیا سے جہاں پر ریڑھا گرام میں پال سماج اور دانگی سماج کے بیچ معمولی بات کو لے کر باد بھی باد ہوا اور اس کے بعد اس میں گولی چل گئی اس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ غیل ہوئے ہیں جب تک پولیس موقع پر پہنچتی تب تک سب ہی آروپی بھاگ نکلے زلے کو ہلا دینے والے اس گھٹنا کے دو دن پہلے دانگی سماج کے کھیت میں کچھ جانور گھسائے تھے دونوں سماج کے لوگوں کے بیچ گالی کھلوچ ہوئی تھی اور تھانے میں ریپورٹ تک پولی تھی ادھر گام کے بزرگوں نے دونوں پکشوں میں رازی نامہ کرنے کے لیے پنچائت بلائی تھی اور پنچائت بلائی تھی اور اس سے پہلے کہ گام کے بزرگ اس پنچائت میں آتے ان کے بیچ بیوات پھر سے شروع ہو گیا اور دونوں پکشوں نے کٹے اور بندگ سے گولیاں چلانی شروع کر دی بہرحال اس پی سمیت بھاری پولیس بل موقع پر پہنچ چکا تھا اور یہاں پر پولیس بل کی تیرہ کی گئی مورینہ میں بھی زمین کو لے کر دو پکشوں میں بیوات ہوا اور اس دوران ایک پکش نے دوسرے پکش پر فائرنگ کر دی اس میں ایک قبیرتی گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں سوچنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی غائلوں کو علاج کے لیے زلہ اسپطال میں خرطی کرائے گیا عروفیوں کے خلاف معاملات درج کر لیا گیا ہے ان کی تلاش کی جائے گی اور اسے کے ساتھ ایم پی دن بھر کے اس بولٹن میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دی جو اجازت نمسکار